السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل انڈی ڈیپ سکسس ایک آدمی تھا وہ بہت ہی غریب تھا ایک دن راستے میں اسے ایک تھیلہ ملا اس نے تھیلے کو اٹھایا اور گھر چلا گیا گھر جا کر کھولا تو اس کے اندر بہت قیمتی ہار تھا اس دوران باہر اعلان ہوا کہ ایک تاجر کا تھیلہ گر گیا ہے اگر کسی کو ملا ہو تو اس کو پانسو دینار انام ملے گا وہ آدمی سوچنے لگا کہ میرے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں اگر یہ ہار واپس نہ کروں تو حالات بہتر ہو جائیں گے لیکن پھر دل نے ملامت کیا اور اس نے فیصلہ کیا کہ اس کا صلح مجھے اللہ ہی دے گا اور وہ باہر جا کے تاجر کو کہتا ہے کہ نشانی بتا کر اپنا تھیلہ واپس لے سکتے ہو اس تاجر نے نشانی بتائی اور تھیلہ اس آدمی نے تاجر کو واپس کر دیا تاجر پانسو دینار نکال کر اس آدمی کو دینے لگا لیکن اس آدمی نے لینے سے انکار کر دیا اور کہا اس کا صلح میں نے اپنے رب سے مانگا ہے اس لئے میں نہیں لوں گا اور تاجر نے شکریہ ادا کیا اور چلا گیا کافی عرصہ گزر گیا اس آدمی کے حالات ویسے کے ویسے ہی تھے اس لئے اس آدمی نے سوچا کہ کہیں اور جا کر محنت مزدوری کرتا ہوں شاید حالات ٹھیک ہوں وہ کشتی میں سوار ہو گیا اور آدھے راستے میں کشتی کو خاصہ پیش آیا اور بہت سے لوگ ڈوب گئے اتفاق سے اس آدمی کے ہاتھ جہاز کا ایک تختہ آیا اور اس پر وہ سوار ہوا اور وہ تختہ سمندر میں چلتا چلتا ایک جزیرے پہ آ کر رو گیا وہ آدمی جا کر مسجد میں چلا گیا اور تلاوت کرنے لگا لوگوں نے جب آواز سنی تو کافی متاثر ہو گئے اور اس کو کہا کہ آپ ہمارے بچوں کو قرآن پاک پڑھایا کریں اور اسی طرح وہ آدمی مسجد میں بچوں کو قرآن پاک پڑھانے لگا ایک دن وہ کچھ لکھ رہا تھا کہ لوگوں نے دیکھا لوگوں نے کہا کہ آپ نے تو لکھنا بھی جانتے ہیں ہمارے بچوں کو لکھنا پڑھانا سکھائیں اسی طرح اس آدمی کو کچھ پیسے بھی ملتے رہے اور علاقے میں لوگ کافی عزت بھی کرنے لگے اس علاقے میں ایک یتیم لڑکی تھی تو لوگوں نے اس آدمی کو کہا کہ ایک یتیم لڑکی ہے آپ اس سے شادی کر لیں لیکن اس آدمی نے انکار کر دیا لوگوں کے اسرار کرنے پر اس نے ہاں کر دی جب اس کی شادی ہو گئی تو وہ دھولن کے گلے میں ہار کو غور سے دیکھنے لگا تو لوگوں نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ اتنے غور سے بیوی کے گلے میں ہار کو دیکھ رہی ہو اس آدمی نے پہچان لیا تھا کہ یہ تو وہی ہار ہے جو اس کو ملا تھا اس آدمی نے سارا واقعہ لوگوں کو سنا دیا اور لوگوں نے اس سے کہا کہ ہاں اس کا باپ ایک تاجر تھا اور اس کے مرنے کے بعد اس کا سارا مائلو جداد اس بچی کو ملا ہے اور اسی طرح اللہ پاک نے اس کو نیکی کا سلا دیا اگر آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو اسے لائک شئر سبسکرائب لازمی کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے گھر پر لوگوں کو خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ